اسلام علیکم ویلکم ٹو مائے چینل آج ہم نے سوچا کہ خود افتاری بھی کوئی چیز نئی بناتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں چلتے ہیں اس ٹیم کیچن اور شیر خورمہ آج بناتے ہیں پہلے کچھ تھوڑا سا ایک کلو کے برابر دودھ ڈال کے بوائل کرنے پھر یہ کچھ ڈرائیو ٹوٹھ ہے اور یہ پہلے سے سوئیوں کو ریٹ کر دیا ہے آئل میں اور یہ جب تھوڑا سا بوائل ہو جائے تو یہ تھوڑا سا آئل اس میں ڈائل کے اور جو ڈرائیو ٹوٹ آپ نے رکھا ہوا ہے اس کو تھوڑا سا پھرائی کر لیں جو تھوڑا سا جب دیکھیں نا یہ اچھا سا ہو گیا ہے تو اس کو دودھ میں ڈالیں جو الڈی بوائل کے لئے رکھا ہوا تھا اور اب دیکھتے ہیں تھوڑا سا گاڑا ہونے شروع ہو رہا ہے اور جو ہوا کیا ہوا ٹوٹھ ہے اب اس میں جو سوئیاں پھرائی تھی ہیں وہ ڈالیں تھوڑا سا میں سوچا اس کو تھوڑا گاڑا کرنے کی ذائے کیلئے کے لئے یہ کنڈریس میل تھوڑا سا ڈالیں اسے تھوڑا سا ذائقہ بھی آ جائے گا تھوڑا سا جوشیر ہور میں تھوڑا سا گاڑا ہو جائے گا اب تھوڑا سا ذاپران ڈال دیتے ہیں تھوڑا سا ذائقہ اور اس کی خوشبو بہت اچھی ہے یہ تھوڑا سا ذاپران اس میں ڈال دیتے ہیں اور تھوڑا ایک لیٹر ہور دوز بھی ڈال دیتے ہیں ٹوٹل میں یہ بنا رہا ہوں دو لیٹر دودھ کی ابھی آپ دیکھیں گاڑا ہو گیا کافی تھوڑا سا اس کو بھول بناتے ہیں مزید یہ دیکھیں آپ یہ میوے وغیرہ یہ آرموز اب بن چکا ہے شیر فورما دیکھیں گاڑا ہو گیا دل تو کر رہا چکنے کو پر کیا کریں روزہ ہے انشاءاللہ روزہ افتاری کے بعد کھائیں گے یہ دیکھیں بہت ہی اچھا بہت ہی گاڑا اور بہت ہی اچھی خوشبو بھی آ رہی ہے ذاپران کی یہ جی ہمارا شیر فورما تیار ہو گیا ہے اب ہم اس کو تھوڑا سا ڈرائ فروٹ جو ہے ہم نے میش کیا ہوتا اس کو ڈالیں گے یہ آپ دیکھ رہے ہیں مزہ تو آ رہا ہوگا آپ کو دیکھتے بھی اور یہ تھوڑا سا زافران بھی ڈالیں گے جی یہ فائنل یہ ہمارے شیر خورما تیار ہو گیا ہے امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اور چینل جنہوں نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا چینل سے ضرور سبسکرائب کریں جی ہمارا بھی ڈالیں گے